یہ ساری باتیں میں گلگدیا سکردو میں کہنے سے زیادہ کراچی میں کہنا چاہتا ہوں اور کراچی میں کہنا میں اس لیے دوری سمجھتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے آپ کون کا مستقبل ہے آپ کون کا مستقبل خود ہے اور کل آپ سے مستقبل بننا ہے اگر بھال کی ان گدیوں کو ہم مٹائیں گے تو انشاءاللہ مستقبل ہمارا روشن ہوگا اگر ہم بھال کی نجیز سمجھتا کہ مستقبل ہمارا اچھا ہوگا اپنے سنجیدگی سے کچھ چیزیں آپ کو گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کے خیر میں اس وقت سب سے بڑا پروبلم مسلاکے میں کیا ایک تو ہماری حیثیت پہچام آئین اور ہمارے ریاستی ستون جو نہ ہونے کا ہے اس کے علاوہ اس علاقے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کرکشن ہے نماز بھی پڑی جاتی ہے روزہ بھی رکھے جاتی ہے زکاة بھی دیا جاتا ہے حج بھی وہاں سے زیادہ لوگ کرتے ہیں اسماعیلی چندرات کے لیے بھی زیادہ وہاں جمع ہوتے ہیں اور دوسرے نربکشی اور دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے عبادات پوری کرتے ہیں لیکن فیلڈبل لوڈی میں کوئی فرق نہیں پڑا یعنی عبادات کا نہ اپنے عبادات کا خارج میں کوئی فرق پڑا نہ اگریکلچر میں پڑا نہ پولیس میں نہ ایڈمنسٹریشن میں نہ عدالتوں میں کہیں بھی اس کا کوئی فرق نہیں پڑا اگر ایک آدمی کرنیل بن گیا تو اس کا بچہ لازمان کیپٹن بر پیدا ہو ایک آدمی اگر ایس پی بن گیا تو اس کا بچہ لازمان ایس آئی پیدا ہوا اگر ایک آدمی جاگردار بنا این اے کونسل کی سیڈ لے لی اور کچھ دولت بنائیں تو اس کا بچہ لازمان مستقبل کا جو ہے وہ لیڈر ہے کیا ہمیں اسلام یا دین یہی سبت دیتا ہے کاری صاحب نے بھی مقصرہ تفصیل سے تو بات نہیں کی لیکن مقصرہ یہ چیزیں جو ہے ان سے بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں کہ مذہب میں یہ ہمیں نہیں سکھایا ہے جو کچھ کی اس وقت وہاں پر ہو رہا ہے برویس مشرف صاحب نے سات عرب روپیہ دیا سات عرب روپیہ بھی کوئی چھوڑی رقم نہیں ہوتی ہے ہم ان کے خلاف تو بولتے رہتے ہیں لیکن سات عرب روپیہ بھی ہر ہی چھوڑو وہ سویرزلین بن سکتا ہے آگے سویرزلین بنانے کی کوئی زورت نہیں ہے لیکن سات عرب میں سے سات کروڑ بھی زمین پر نہیں لگے وہ کہاں گئے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا یونین کونسل کا اندر کوئی پنجابی لیے کوئی پتھان نہیں ہے دسٹرپ کونسل میں کوئی پنجابی لیے کوئی پتھان نہیں ہے نہ انہیں کونسل میں کوئی پنجابی پتھان ہے ان کونسلوں میں تو ہمارے اپنے لوگ ہیں اور سب سے زیادہ کررکشن انہیں عداروں میں ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ہم ازادی لے کر ریاست بنا کر خوشکر کے کیا کریں گے اگر اس طرح آگے بڑھنا تھا گول بنانا ہے تو آپ کو امانداری سیکھنی ہو یہی بات میں پہلے بھی آپ سے گزارش کرتا رہا ہو ہم آپ کو کوئی فورس نہیں بنا رہے ہیں ہم آپ کو تشدد کے لیے کوئی ٹیم نہیں بنا رہے ہیں ہم آپ کو جو ہے پیشر گروپ نہیں بنا رہے ہیں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ انجنیرنگ کرتے ہیں آپ اگریکلچر میں ہیں آپ ڈاکٹرز میں ہیں آپ جو ہے اللہ میں پڑھتے ہیں آپ جس کسی بھی محکمے میں ہیں جس کسی بھی دیپارمنٹ میں جو ہے آپ پڑھتے ہیں اس کے ایکسپرٹس بنے اور مستقبل کی لیڈرشپ آپ کی طرف دیکھتی ہے آپ مستقبل کے لیڈر ہوں کے یہی کوئی دیکھ رہی ہیں آپ کو کوئیٹی ایڈوکیشن حاصل کرنی ہوگی آپ کو اپنے کام سے سنجیدہ ہونا ہوگا آپ کو اپنی مستقبل کے بارے میں دیکھنا ہوگا اور آپ جس کسی بھی دیپارمنٹ میں اور جس کسی بھی شعبے میں آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کو ایکسپرٹ ہونا ہوگا تب کہیں جا کر دنیا کی دوسری قوموں کا ہم مقابلہ کر سکیں گے آج بلجیم بھارگستان سے چھوٹا ملک ہے ہالینڈ بھارگستان سے چھوٹا ملک ہے سیوٹرلین چھوٹا ملک ہے اور یہ ساری جو نام بڑے ہیں ان کے آسٹریان اور یہ وہ ساری چیز ہیں یہ سب ہم سب سے چھوٹے ہیں لیکن آج دنیا میں ان کی عزت ہے دنیا کو یہ پروڈکشن دیتی ہے دنیا کے لیے یہ ایک مثال ہے اور وہاں جو ہے انہوں نے مالکوں پر بہت زیادہ ترقی کی ہے تو یہ ترقی وہاں بڑے انقلابات کے بعد ہوئی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزوں نے ایسی ہی تر انگریزوں کی تاریخ کو آپ پڑھو تو وہ تو کھلی کی تاریخ جو ہے انگریزوں کی تاریخ سے زیادہ پرونن تاریخ ہے تاجان ملک اور ٹیڈی ملک کی جو کڑی ہے جو دشمنی ہے اس سے تو انگریزوں کی تاریخ زیادہ خطرناک ہے وہ تو آپس میں لڑتے رہے ہیں کہیں جا کر یہ بات بنی ہے اور ہمیں بھی مستقبل اگر بنانا ہے تو ہمیں اپنے اپنے شعبوں میں ایکسپرٹ ہونا ہوگا اور آنے والے وقت میں جب اماندار مختلف شعبوں میں بیٹھیں گے جن کو وطن اور قوم سے بھی ہمدردی ہو تو یقیناً کس روز ہم کامیاب ہوں گے اس سے پہلے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے اگر بارمانستان ایک آزار ملک بھی بن جائے تو افغانستان بنے گا کیا فائلہ ایک دوسرے کو مار دیں اگر ہم ہم کام کی طرح ایک کالونی بھی بنیں ہم کام پہلے انگریزوں کی کالونی تھی آج چائنے کی ہے لیکن وہاں تحصید ہے تمدن ہے پڑی لکھے سلائیس لوگ ہیں ایکسپرٹس ہیں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے پڑھنے والے لوگ ہیں تو یہی ایک قوم آپ سے پکاتہ کرتی ہے اور آپ سے میں اس طرح مخاطب ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ بن کر ادھر آئیں گے کہ آپ کا تعلق انجینئرین کا شعبہ سے ہو میڈیکل کے شعبہ سے ہو یا سوشل شعبہ سے ہو اس وقت ہے آپ کے علاقے کو حق کو کیوں نہیں ملتے کیا کوئی واقعی میں پاکستانیوں کی صرف اس علاقے سے کوئی دشمنی ہے ایک تو اچھا آدمی آئے گا قائد عظم کے بعد بھی اگر سب بری ہی آگئے ہیں سب شیطان ہی آگئے ہیں کسی ایک کو تو ترس آتا نہ اس علاقے کے اوپر لیکن پھر بھی کسی کو نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علاقے میں capability نہیں ہے یہ لوگ وہاں جا کر نے کونسل کو study کرتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اقتدار کے قابل نہیں ہے پروردگار ہر معاملے میں سکھی ہے دولت دینے میں جائدات دینے میں حسن دینے میں جسمانی تکڑک بنانے میں لیکن اقتدار کے معاملے میں کنجوس ہے کیوں؟ اس لیے کہ اقتدار کا تعلق براہ راست عدل سے ہوتا ہے اور ایک غلط آدمی کے ہاتھوں میں اگر عدل کا عہدہ آگیا تو پھر پورا معاشرہ برباد ہوتا ہے اور وہاں آپ کو ایک اچھا سنی اچھا شیعہ اچھا اسماعیلی اچھا شین اچھا یشتن اچھا گلگتی اچھا بستی ملے گا لیکن چار پانچ اچھے انسان نہیں کریں چونکہ اقتدار کا تعلق انسانیت سے ہوتا ہے اس میں جو ہے ایک بات حضرت علی کی غالباً حضرت علی کا فرمان ہے کہ حکومت تو اس سے کفر سے تو چل سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں چل سکتی اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں وہ کپیبلیٹی آج تک نہیں آئی میں کسی کی بیستی نہیں کر رہا ہوں میں اب حقائق بتا رہا ہوں میں خود بھی اس میں شامل ہوں انہیں کنسل کے تمام ممبرز اور پولیٹیکل پارٹیز کے صدور اور جنرل سیکرٹریز اور سب کو بلا کے آپ اس نمور کے بارے میں دو سوالات پوچھیں اس وقت جو مسئلہ ہے یا تائیوان کے بارے میں دو باتیں کریں جو اس وقت مسئلہ ہے تو ہمارے لوگ جائے کہ یہ ہندو مسلم کا پھرکہ کوئی جڑ رہا ہوگا اس سے زیادہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتا رہا اور جب پولیٹیکل آدمی سامنے آتا ہے تو اس کو دولت اس کو پیڑ ورنڈیو یا کچھ جہاں جہاں یہ پیسے یا اگریکل جا کہتا ہے وہ وہی لگے دیتے ہیں تو ان کو اقلار نہیں ملتا رہا پھر میں نے یہی کہا کہ سردار قیوم حوالدار سے صدر بنا ہمارے سردار نیچے آگئے اور اس کا ریسلٹ یہ ہے تو ان تمام چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے بھالبستان نیشنل فرنڈ یہ سمجھتی ہے کہ جو بھی اقلاب آتا ہے جو بھی کوئی باہ آتی ہے جو بھی کوئی تبدیلی ہم حاصل کرتے ہیں وہ پوری قوم کو سمجھا کر پوری قوم کو یونائٹ کر کے ان کو پری مچور کر کے ہمیں کرنا پڑے گا آج پاکستان کے یہ مشکل ترین حالات کیوں ہیں قائل اعظم نے انگریزی میں تقریر کی پشاور میں پتھانو کو آج بھی انگریزی میں آتی ہے ویسے ہی زندہ بات کے نعرے لگایا جس کا ریزنٹ یہ ہوا کہ بنایاں کس کے لئے تھا کیا ہو رہا ہے اب تک پتہ نہیں ہے کوئی کہتا ہے یہ شریعت نافذ کرنے کے لئے بنایا تھا کوئی کہتا ہے یہ دیموکریسی کے لئے تھا کوئی کہتا ہے یہ تو سوشلیسٹ ملک تھا اصل میں انگریز بنا رہا تھا سوویٹ یونین کے خلاف لڑائی کے لئے اڑک اور وہ اڑک استعمال کیا سوویٹ یونین کو توڑا پھارک کیا اب وہیں انگریز خود اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کی اس کے گلے پڑ گئی تو اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کوئی تبدیلی ایک اور بڑی تبدیلی لاکر ایک ریاست بنانے سے ہم اگر ناردن ایریا کا ایک چھوٹا سا سیلف رول بھی لے لے چھوٹی سی حقوق بھی لے لے لیکن ہم لے لے واقعی اس کو چلائے اور اس کو تو اس میں زیادہ کامیابی ہے اسی لئے میں یہی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سیاچن سے شندور تک اور آپ سر سے کھنجر آپ تک جو موجودہ بالاورسلام کا علاقہ ہے ان تمام علاقوں کے اندر ہمیں ہر آدمی کے پاس ہر قرآن میں ہر ایک کمیونٹی کے پاس جا کر ہمیں اپنے معروضات سے لوگوں کو آدھا کرنا ہوگا ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم قوم کے لئے قوم کے مفات میں ایک چیز بنا رہے ہیں یہ کسی ایک کے حق میں نہیں بنا رہے ہیں ہم نے بالاورسلام کو فیڈریشن کا نام دیا تو لوگوں نے کہا جناب والے اس کو بھی ایک غلط طریقے سے لے لے فیڈریشن ہم اس لئے کہتے تھے یہ ہماری ٹریجرڈی ہے کہ بالاورسلام کے اندر مختلف قومیں ہیں مختلف زبانیں ہیں لوگ کو وہاں چھوٹے یونٹس بنانا بہت ضروری ہے ان کے درمیان بیلنسہ پاور پائیو کرنا بھی ضروری ہے اگر خسابو ماند ایک نظام کے اندر چھوٹی کمیونٹی چاہیے وہ مذہبی ہے چاہیے وہ لسانی ہے یا وہ جھگرابیائی ہے اگر اس کو تحفظ نہ ملے تو کل پھر ایک اور پساچہ نم لے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر ہمیں اور ایک رڑا ہی لٹنے پڑے گی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے لئے ہمیں مچور ہونا پڑے گا اس کے لئے ہمیں ایک قومی تحریک چلانے پڑے گی